نمسکار دوستو اور پیشی جولر کے ایک اور بیوڑی میں آپ کا سواگت ہے اور پیشی جولر کا جو انگلفنگ پیٹن کا اسٹوپلوس تھا وہ پہلی بار اپنا کوئی بھی انگلفنگ جو پیٹن آپ کو بتایا گیا ہے اس میں پہلی بار یہ اسٹوپلوس لگا ہے تو اپنی اس کو مان رہے ہیں کہ اپنا اسٹوپلوس یہاں پہ لگ چکا ہے حالانکہ اس نے اپنے ٹارگیٹ کے لگ بھگ جاننگ کی کوشش کی تھی پہلی بتار کٹن کے لگ بھگ یہاں دیکھ سکتے ہیں پہلی بار اپنا 70 روپے کا ٹارگیٹ تھا یہ 찾아 60 روپے سے تین روپے سے اپنا اپنا رہے گئے تھا اٹر کا رہ گئے تو وہ رہی گیا اس کو دائ represent سکرہ پر آ رہی منگیں لہتر کا رہ گیا لیکن اس نے اپنا اسٹوپلوس لگا دیا ڈالٹрь گیا ہے تو یہ ٹال لگایا ہے یہاں پر میرے آپ کو انگل اگلٹون یہ تب بھی تو لے کے چلیں گے ہمیں کہ جب 10 بار میں ایک بار اسٹوپلو ہو جاتا ہے تو اس کو 90% ایک کرسے لے کے چلتے ہیں لیکن پھر بھی اپنا 30-40 بار میں ایک بار اسٹوپلو لگا ہے انگلپنگ پیٹرن کا تو اس کو 99% کی ایک کرسے میں بھی بھی یہ شامل ہے ایسے کوئی بات نہیں اسٹوپلوز کبھی نہ کبھی لگنا ہی تھا ایک بار فال دو لگ چکا ہے اب اسٹوپلوز لگ تو چکا ہے اب لیکن آگے کیا رہنی تے ہوگی تو دھیان دیں کہ پیسی جوالرز اب اپنے باؤن بی کے لوگ کے آس پاس بلکل ٹریڈ کر رہا ہے تو یہاں پہ عدیتر جو لوگ ہیں کہ پیسی جوالرز میں کتنا رسک لیا جائے تو باؤن بی کا لوگ کا وہ اسٹوپلوز لگا کے ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس اسٹوپلوز کو کھانے کی کوشش کرے گا اور اس کو یہ کھائے گا تو اس سمیں یہ پیسی جوالرز میں جو آرے سے یہ ابھی 23 پہ ہیں اور جیسے رسی 20 کو ٹچ کرے گا تو اس میں ایک پول بیک یا ایک بڑا باؤنس جو جس پر کار یہ بڑی بڑی جو بیلڈنگ دکھائی دے رہی ہے یہ رسی 20 کو ٹچ کرتے ہیں بڑا باؤنس میں جس کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہاں پہ جو دھیان دیں کہ اسٹمارٹ ٹریڈر ہیں ابھی ریٹیل ٹریڈر یہاں پہ در در کے بھگ رہے ہیں ان کو درا درا کے بھگا رہے ہیں اور جو اسٹمارٹ ٹریڈر ہے وہ پیسی جوالرز سے مال اٹھا رہے ہیں مال اٹھا رہے ہیں جو آپ کا اس قبعے میں بتاؤں گا وہ کس پرکار مال اٹھا رہے ہیں کہ گریر سٹوکس میں ایک کروڑ کی ڈیلیوری معنی رکھتی ہے ایک کروڑ سے ایک کون کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے ڈیلیوری میں کیا ان کو پتہ نہیں ہے پیسی جوالرز صرف اتنا بھینکہ ٹوٹا ہے دو دن میں ہی بیس روپے ٹوٹ چکا ہے کل یہاں پہ دس روپے ٹوٹا ہے پیسی جوالرز اٹھارا پرسنٹ ٹوٹا ہے لیکن پھر کیوں وہ ایک کروڑ روپے کے ڈیلیور اٹھا رہے ہیں ان کو پتہ یہ ساہاں پہ ریٹیل انیویسٹر بیچیں گے اپنے خریدیں گے اور پیسی جوالرز کو پھر وہ ایک دن میں بیس روپے پلس میں اور تیس تیس روپے پلس میں ڈائریٹی اس کو سو کے پار کب لے کی جائیں گے اور ریٹیل انیویسٹر باہت میں پھر یہ سو کے پر خریدیں گے اور وہاں پہ اس کو پھر نیچے پٹکیں گے تو یہ کہانی میں نے آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ ریٹیل انیویسٹر کیا ہوتا ہے اوپر کی ریٹ میں تو خرید لیتا ہے پیسی جوالرز جیسے ہی ہے میں نے کہا تھا بھئیہ کہ سو کے پار سو پون پچاس جاتے ہی پار ایک سو چھانس روپے جائے گا اب ایک سو چھانس روپے چلا گیا لیکن لوگ جیسے یہ مالی جی ایک سو اور پچاس پر خریدہ ہوگا کہ ہاں اب پسی جوالرز آب آ گیا کیونکہ وہاں پہ پھر کولز آتی ہے پیسی جوالرز پیسی جوالرز پر پار چلا گیا اب دو سو جائے گا اور میں نے ایک سو چھانس روپے تکیٹر دیتا ہے اب جو لوگ دیر سو پسیں ہیں اور وہ اب بھی یہاں پہ بری طرح پس شکے ہیں اب ان کو لگرا اوڑ جائے گا وہ یہاں پہ بکوالی کر کے نیچے نکلیں گے لوگ پہ آ گیا اور یہاں پہ سمارٹ ٹریڈ اپ واپس سے خریدنے گے اس کو پر لے کی جائیں گے پھر ہی سو جائے گا لوگ یہاں پہ خریدنے گے اور سمارٹ ٹریڈ اس کو واپس سیل کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ دھیان دیں گے میرا یہاں پہ کی شکل نہ تو کوئی کی سلاح ہے میرے جو یہاں پہ یوٹیوب چینل کا جو میں آپ کو سامنے فری جو میں یہاں پہ ٹیپ سے جو میں دیا کرتا ہوں حالانکہ اپنے جو ایک رسٹی نائنٹی پرسینٹ وہ میں لے کے چلتا ہوں پھر بھی میں ایک بار چاہوں گا آپ اپنے ایڈ وائزر جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو تو ان کی سلاح ضرور لے ہوئے اور اپنی سلاح رائے مصورہ خود کر کے پیسی جولرز کے بارے میں سوچیں کہ اولڈنگ رکھنا ہے یہاں اس کو ایک چٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آج کے جو میں پیسی جولرز میں بتا رہا ہوں گے پیسی جولرز کو باؤنڈ بی کے لوگ کو ٹیسٹ کر کے اور بڑا باؤنس بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ باؤنڈ بی کو ٹیسٹ کو لوگ کریں یہاں آج یہ ایک دو دن میں آپ کو باؤنس بی دیکھنے کو مل سکتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں پیسی جولرز میں کیکے ایک روٹی لوگ کی کہا ہوں گے گئی ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں گے پیسی جولرز میں کل جو پانچ کروڑ کے لگ بگے ٹریڈنگ ہوئی تھی اس میں سے ایک کروڑ کی ڈیلیوڈ اٹھا گئی ہے اور پتچیس پرسینٹ دیکھو پیسی جولرز کی کیا کوئی یہ کوئی بڑا کوئی ایسا نہیں ہے کہ خراب سٹوکس یہاں جاک سکتے ہیں جو نیفٹی کے ٹو ففٹی سٹوکس یعنی کی پوری جو کمپنی چل رہی ہے اپنے سیر مارکٹ میں اس میں پچاس کمپنییں ٹوپ لی گئی ہے نیفٹی میں ان میں سے چھانیس کمپنیوں کی خود کی پٹائی ہوئی ہے جو ٹوپ پچاس کمپنی ہیں ورمہ چھانیس کمپنی کی própria ہوئی ہے تو کیا یہ ٹاتا سٹل کھراب کمپنی ہے اس کی پٹائی ہو ج جی اس سٹل پٹائی ہوئی ہے ٹیắtہ مٹرکش کی پٹائی ہوئی ہے انڈیاب strang گزب گزب کمپنی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریلائنس کی مکی سمبالی کمپنی الکرerry دانسو دانسو کمپنی کی پٹائی ہوئی ہے ٹھیک ہے چلے اب بات کرتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں کل بکوالی زیادہ دی ٹھیک ہے پی سی جولر یہاں دیکھ سکتے ہیں پی سی جولر میں اب یہ جو سیل کوانٹیٹی ماتر تینتیس ہزار ہے تو یہ تیتیس در کوئی مائنیز رکھتی تھے تیتیس ہزار ٹھیک ہے کوئی زیادہ نہیں ہے چار کروڑ اونے چار کروڑ چار کروڑ اور چونسٹھ لاکھ تیس ہزارین کی پونے پانچ کروڑ سے بھی کم کی ٹریڈنگ ہوئی ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک کروڑ پندرہ لاکھ 31000 سے ڈیلیوری میں چلے گئے یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیلیوری پوزیشن ڈیلیوری کوانٹیٹی کیتے ہیں گئی ہے ایک کروڑ کے اوپر اور لگ بک پچیس پرسینٹ کا لگ بک ڈیلیوری اٹھائے گی یہ پی سی جولر میں یہ کل کے بات جب کل مارکیٹ ٹوٹا تھا دس اوپے تو جو اسے ریٹیل دردر کے مال بیچ رہے ہیں خوش ہو کے مال اٹھا رہا ہے یہ بڑا ایک کہنا رہ سے ہے میں نے پچھلی بارے بتایا کہ یہاں پہ ایسے سٹوکس جو ان کے فنڈمنٹل اچھے ہیں فیجی کے لیے اچھے ہیں تو انہیں سٹوکس میں تو درہ کے بکاتے ہیں اور وہ مال اٹھا لیتے ہیں کیونکہ وہ کیسے کمائیں گے وہ آپ کا بیچوہ مال وہ خریدیں گے اور پھر وہ اوپر لے جائیں گے سوک پہ جا کے سوک پہ جا کے سیل کریں گے تب آپ خرید دے وہ آپ دو کو ابھی آپ یہاں پہ سیل کر رہے ہو ٹھیک ہے اپنے مال کو لوس کا کے سیل کر رہے ہو اور وہ خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ سو پہ جائے گا تو آپ کو امی جگ جائے گی کہ پیشی دولار اب جائے گا ڈیڑھ سو تو وہ جائے گا وہ وہ وہاں پہ بیچیں گے اور آپ اس کو خرید ہوگے ٹھیک ہے تو وہ پیسہ کمار رہے ہیں آپ وہاں پہ پہ لوس کر رہے ہو تو یہ پی پیشی دولار میں آئی ایسا ایک بار نہیں دس بار نہیں بیس پچیس بار ایسا ہو چکا ہے کہ پیشی دولار میں ایسا ہلٹا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ سوچتے ہیں اس کا اس کا یہ ہلٹا کر لیتا ہے اور اس مارٹ ریڈرز کا جو وہ تو سوچتا وہ تو کبھو کر کے دکھا دائی ہے اوکے دوستو ملتا ہوں نیکس وڈی میں اور تھوڑا سا میں اسی بیوڈیو میں آپ کو یس بینک اور اس کی جانکری دے دیتا ہوں بیوڈیو زیادہ بنا نہیں پہنگا میں آپ کو بھی میں بہار ہوں بتائیں مارکیٹ کو پتیس طریق میں بہار ہوں گا تو یس بینک کی جانکری میں یہاں پہ دیتا ہوں ہیجی میں ہم سوٹ میں ہی جانکری ہے کیونکہ یس بینک میں وہ زیادہ کچھ نہیں ہے بتانے کو یس بینک کبھی بنا جو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یس بینک جو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک سو بیس کو بڑک کرنے کے بعد میں ایک سو ساتھ تک جا سکتا تو ایک سو بارہ تک ہے یس بینک آیا ہے اور ابھی بھی اپنی پوری سمباؤ نہ کی ایک سو ساتھ تک کوئی ٹس ٹیسٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اسٹوپلس رہ گا ایک سو بیس مونٹ پچاس کا اسٹوپلس اس میں لے کے چلیں ٹھیک ہے یس بینک میں ٹھیک ہے یہ یس بینک کا رہے گا اس کے لائب اپن چلتے ہیں کے لائے ہونے بنگ نپٹی دیکھیں یس بینک میں جیسے ایک سو بی ایک سو بی سپون بیس کی اوپر میں کلوجنگ آتی ہے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ شو نہیں ہو رہا ابھی مارکٹ اوپن ہوگا تو مارکٹ چاہٹ آئے گا لیکن میں نے اپنا پہلا ہی ٹارگٹ جو پوزیسنل ٹارگٹ اپنے لے کے چل رہے ہیں تیس ہجار سو تیس ہجار سو کے آس پاس بینٹ اپنا پہلا ٹارگٹ اپنے آ چکا ہے اور میں نے کل یہاں پرسو بھی آئے میں نے آئے تھا مارکٹ کھلنے کے پہلے اور جب یہ تیس ہجار پانچو کے چھت سو کے اوپڑ تھا جیسے ہی میں نے کہا تیس ہجار دیسے پانچو بریکٹ اپنے سوٹ کر سکتے ہیں اور تیس ہجار سو تک کے ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس نے تیس ہجار دو سو تک کے ٹارگٹ دیکھایا ہے کیونکہ تیس ہجار دو سو پچاس یا دو سو چھینالیسے سو کوشششنے ٹارگٹ لگائے تھے یہاں پہ انٹرڈے کے ٹارگٹ کمپلیٹ اور جو پوزیسنلی جو میں تیس ہجار ساس سو ایک تیس ہجار ساس سو سے آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلائے ٹارگٹ آپ تیس ہجار سو کا لے کے چلیں اور جنہوں نے ہولڈ رکھی پوزیسن ہو یہاں پہ لگ بگ لگ بگ یہاں پہ ان کو پندرہ سو پوائنٹ کا یہاں پہ منافع ہوتا ہوا اور یہ کی فیچر کے لوٹ میں یہاں پہ تیس ہجار روپے کا پروپٹ ہوتا ہوا تو بینگ نیوٹ میں یہاں پہ دھیان دیں گے لیکن یہاں پہ بینگ نیوٹ میں آپ کو ایک اور بتا دوں میں بینگ نیوٹ میں آج جو تیس ہجار یہ سور اپنا جو پہلا ٹارگٹ ہے اس کی آس پاس تو ایک تھوڑا سو اس کی آس پاس آکے باؤنس ٹھیک بھی دکھا سکتا ہے کیونکہ تیس ہجار پہ ایک بڑا اوپسن کا جو ڈاٹا ہے پوٹ کا ڈاٹا جاتا ہے اور جو یہ باؤنس ٹھیک دیکھا سکتا ہے ٹھیک ہے واپس سے باؤنس ٹھیک آپ کو تیس ہجار چار سو پانس ٹھیک سکتا ہے لیکن ایک بڑ ڈیس ہجار جب آئے گا ٹیس ہجار سو ڈیٹھ سو کی ریج میں آئے گا تب یہاں سے باؤنس ٹھیک ہے اس سے یہ سبیہنگ اگر نیچے جائے گا اگر ایک سو سات کوٹس ٹیسٹ کرے گا تو وہاں سے یہ باؤنس ٹھیک دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ توڑا دھیان رکھیں گے دوستو ملتا انیش بڑے میں بائے بائے جہن جوار زیادہ جان جان کریں کہ دوستو وارس اپ پہ آپ جھوڑ سکتے ہیں نمبر ہے 76898710658 وارس اپ کی یوٹیوب لائن یوٹیوب کی اور جو آپ کا چین چینل ہے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں اور وارس اپ پہ جھوڑنے کے لئے آپ کو ایسے مرکیٹ نیوز کی گائیڈ لائز کے فولو کرنے کے پشاہ آپ جھوڑ سکتے ہیں جدہ جانکاری پاس سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ملتا انیش بہیں بائے بائے